آپ لوگ پی بس پارٹی کس حد تک اس ہاؤس آف کارڈز کو سپورٹ کریں گے اس کے ساتھ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھ آپ کی بات تو بالکل ایک طرف ٹھیک ہے کہ پی بس پارٹی جس دن بیک آؤٹ ہوتی ہے تو حکومت جو ہے وہ مشکلات ہوں گی بلکہ یہ ختم ہو جائے گی لیکن ہمیشہ پاکستان پی بس پارٹی نے ایک ذمہ ورانہ پولٹیکل پارٹی کا کردار ادا کی ہے ہم نے آج بھی جو ہے وہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں حکومت کو ہم نے پرمیسٹر کا ووٹ بھی دیئے ادامات کا ووٹ بھی دیئے اور ہم ہر اس چیز کو سپورٹ کریں گے جو پوزٹیف چیز ہوگی ہے ہم تنقید برائی صلاح کریں گے تنقید برائی تنقید نہیں کریں گے ہم بالکل اپنے انپوٹ بھی دیں گے مشکل فیصلے اگر اس کو تھوڑا سا اور کلیر کر دیں ابھی ولیر اقبال صاحب نے بھی ایک پوائنٹ اٹھایا پچھلے دو ہفتے سے دیکھ جا رہا ہے کہ کوئی بہت اچھا آپ کا ان کے ساتھ ابھی تک وہ نہیں چل رہا مایوسی ہی ہے عرصہ کا چیرمن تائنات ہوا اس پہ پیپس پارٹی نراز ہوئی ایک دن میں ساتھ آرڈیننس جو ہیں ان کی مدد میں اضافہ ہوا ہے اس پہ پیپس پارٹی نراز ہوئی اب پرائیوٹائزیشن کا ایشو ہے تمام طرح تلافات کے باوجود کلی صاحب آپ ان کو سپورٹ کریں گے سر یا کارڈ نکال سکتے ہیں دیکھیں ساتھ جب آرڈیننس جو آئے تو ہم نے اس وقت پارلیمنٹ میں مارے سینئر ممبران کھڑے ہوئے اور ان نے کہا کہ پارلیمنٹ آ چکی ہے پارلیمنٹ آ چکی ہے تو ہمیں کانونسازی کرنی چاہیے اگر انہوں نے یا کسی اور نے غلط کام کی آرڈیننس فیکٹری بنائی ہے تو ہمیں بھی یہ نہیں چاہیے کہ ہم آرڈیننس فیکٹری بنائیں پارلیمنٹ کس لئے موجود ہے پارلیمنٹ اس لئے موجود ہے کہ ہم کانونسازی کریں اگر ہم کانونسازی نہیں کرتے ہیں آرڈیننسز سے جاتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کیوں بیٹھ گئے پھر تو آرڈیننس فیکٹری آپ لگا دیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی اس کی عرصہ کے چہر میں کی دیکھیں وہ ایک غلط ایکٹ تھا اور ہم نے پرامیسٹر صاحب کو اپنی شکایات اور اپنے خدشات سے اگاہ کیا اور اس پہ وہ اگری ہوئے اور اس نے اس وقت چینج کیا ہم نے کہا دیکھیں کہ آپ نے کی ہے آپ کو اعتماد ملینے چاہیے تھا باقی چھوڑے آپ کو چاروں صوبوں کی سی ایمز کو اعتماد ملینے چاہیے تھا اور اس کے بعد یہ چیز کیونکہ یہ بہت ہی ایک میں سمجھ نوں کہ گم بھی ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور ایک بڑا ٹچی مسئلہ ہے پانی کے وسائل کا اور اس پہ پرامیسٹر نے ہماری بات مانی اور اس نے اس وقت جو ہے دیکھیں بھی آپ نے کہا کہ وہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا ابھی آپ یہ شکایت کر رہے ہیں عرصہ کی چوئیونک کے حوالے سے کل خواجہ ازہار صاحب میرے شوہ میں تھے وہ یہ کہہ رہے تھے جی حکومت آئی ایم ایف کے پاس جا رہی ہے اور ہم سے مشاورت نہیں کر رہے ہیں ہم اتحادی ہیں تو کیا یہ ون سائیڈ فیصلے ہو رہے ہیں نہیں دیکھیں حکومت جو ہے وہ ایم ایف کے پاس جا رہی ہے اس میں جو کنسرن منسٹرز ہیں اور کیابنٹ میں فیصل ہوتے ہیں اور امکیم اس وقت کیابنٹ کا حصہ ہے اب امکیم کو تو میں نہیں سمجھتا ہوں شکایت کیوں انہوں نے کل ٹھیک انہوں نے کبنا میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری حق ہے وہ کر رہے ہیں لیکن جب کیابنٹ کا حصہ ہے تو آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں اگر ہم کہیں کہ ہم اعتماد میں فور ایزامپل نہیں لے گئے تو ہم کیابنٹ کا حصہ نہیں ہے آپ فری ہیں ان پر تجھلیت کرنے کے لیے نہیں ہم یہ کہیں گے کہ ہم اعتماد نہیں ہم کہتے ہیں ہم ان کو جو ہے اس پر ہم انپورٹ اپنا دیں گے لیکن ہم یہ سوپک سیٹرمنی دے سکتے ہیں کہ ہم اعتماد میں نہیں لے گے اور ہم کیابنٹ کا حصہ ہیں اور ہمیں چیز کا نہیں پتا کیابنٹ بہتار چیز ڈسکرس ہوتی ہے اور تیسرا پوائنٹ آپ کے کیا تھا دیکھیں بلکل پریوٹیزشن پاکستان بیوز پارٹی کے ایک موقف ہے اور ابھی پی آئے کے حوالے سے جو چیز ہو رہی ہے ہمارا یہ موقف ہے کہ اس پہ پبلک پرائیوٹ پارنرشپ کے اوپر ہم حکومت کو جو ہے وہ کمینس کریں گے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے حکومت کے دسرے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے مسید اکمالی صاحب کی کہ وہ بیٹھیں گے بار رہا رہا ہے معاملات تقریباً تیہ ہو گیا ہیں آپ نے تو یہ کہا تھا تو لہذا میں اس پہ بھی یہ اسٹیٹمنٹ جب ہماری ٹیم جائے گی ہماری جب ڈالی جو بھی جائیں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے حکومت کے ساتھ اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس پہ ابلیٹ کر سکتا اور اس پہ بھی ذرا رائد دے دیں کہ جو اس وقت پہ یہ ریومرز چل رہی ہیں جو تاثر ہے کہ حکومت جو ہے وہ غیر مستقم ہو سکتی ہے اگر خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں کہ 2018 میں بھی یہ بات ہو رہی تھی اپوزیشن نے کہا کہ اگر خان کی حکومت کے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ ہٹ جائے گی تو یہ حکومت گر جائے گی اور بعد میں کنی صاحب ہوا بھی ویسے ہی تھا ایف این باٹ پہ چلا رہے ہیں اگر یہ نہ ہوا تو پھر لیکن ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں چھ ماہ میں ختم ہو جائے گی دیکھیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ تاریخیں دیتے ہیں آپ جاتے ہیں عدالتوں میں تاریخیں ملتی ہیں تین مہینے چھ مہینے عید آ رہی ہے عید سے پہلے عید کریں گے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو یہ ہمیشہ آپ دیکھیں آپ پچھلے پانچ سال بھی اٹھا لیں اس سے پچھلے پانچ سال اٹھانے جب اپوزیشن میں لوگ ہوتے ہیں تو یہ تاریخیں دیر ہوتے ہیں لیکن ان تاریخوں سے ابھی ولید اقبال صاحب کہہ رہے تھے سرمایہ کاروں پر کیا اثر پڑے گا اور اس طرح کی ہائیبرڈ اگر حکومتیں ہوتی ہیں کہ ہائیبرڈ وان ہائیبرڈ ٹو یا پھر ہائیبرڈ کلاس تو سر آپ کو لگتے ہیں سر تو آپ اپوزیشن سے کیا امید رکھتے ہیں کہ ہماری تاریخیں کریں یہ لوگ دوسری بات یہ ہے کہ چھ مہینے بعد انشاءالہ پروگرام کریں گے پھر ایک اگلی تاریخ ہوگی سر لیکن تاریخیں تو نہیں ہونا چاہیے آپ پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ پانچ سال پورے کریں گے نہیں نہیں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے چھ مہینے کی تاریخ جیل میں بھی کہتے ہیں بھارا جنگا چھ مہینے تو زندگیری تو چھ مہینے بعد پروگرام کریں گے پھر ایک نئی تاریخ ہوگی اور ایک نئی چیز ہوگی پھر اس پر بھی ڈسکس کر لیں گے